اسلام علیکم ڈیرسٹورنٹس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے ڈیرسٹورنٹس آج سے میں نے نائیت کلاس کے گیس پیپر بنانے سٹارٹ کر دی ہیں تو پہلا جو گیس پیپر ڈیرسٹورنٹس میں نے بنایا آج نائیت کلاس میتھمیٹکس کا گیس پیپر بنایا جی فل بک شارٹ کسٹن پلس لانگ کسٹنس میں میں نے شامل کی ہے کہ جو جو چیزیں آپ نے کرنی ہے جو ایکسسائس کے جو جو کشنا آپ نے کرنے ہیں اگر ڈیرسٹورنٹس اس کے مطابق آپ نے تیاری کی تو انشاءاللہ ڈیرسٹورنٹس 75 مارکس آپ حاصل کریں گے کہ 75 مارکس آپ انشاءاللہ حاصل کریں گے اگر آپ نے اس کے مطابق تیاری کر لی تو ایک دو کسٹن آگے بچھے ہو سکتے ہیں ڈیرسٹورنٹس وہ انسان ہے لیکن موسٹلی میں نے وہاں پہ وہ ساری چیزیں شامل کر دی ہیں جو تھوڑی سی امپورٹنٹ تھی تو یہ تھوڑا سا گیس پیپر تھوڑا سا لینک تھی ہے یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی ایکسٹر چیزیں کرنی ہیں لیکن انشاءاللہ آپ کے مارکس جو ہیں وہ فل آئیں گے تو سب سے پہلے ایم سی کیوز جو ہیں وہ آپ نے کر لینے ہیں اور یہ آپ نے تھوڑے سی وقت میں کر لینے ہیں جلدی سے کر لینے ہیں آل چپٹر ریویو ایکسٹرسائز جو ایم سی کیوز ہیں وہ آپ نے کر لینے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے نائن چپٹر کے تو یہی چیزیں آپ نے کرنی ہیں اور جو چپٹر ہیں ٹین سے لے کر چپٹر آگی چیزیں ان کی میں بتا دے تو ان کی کون سی چیزیں کرنے ہیں وہ جب ساتھ ساتھ وہاں پہ پہ پہنچے گئے تو میں آپ کو بتاؤں گا تو پہلی چیز تقریباً ففٹین مارکس کا یہ والا کام ہو جائے گا اس کے بعد دیر سنٹس آل چپٹر ڈیفینیشن جو بھی ڈیفینیشن آپ کے اصلاحات میں جو لاسٹ میں گلوزری میں دی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی کرنی ہے اور پلس انشاءاللہ میں ڈیفینیشن پہ ایک الگ سی ویڈیو بناؤں گا اس میں ساری ڈیفینیشن میں لکھ لوں گا تو وہ بھی آپ نے کرنی ہوں گی تو یہ دو چیزیں تو میں آپ نے لازمی کرنی ہیں اس کے بعد دیر سنٹس اب چپٹر نمبر ون اور شارٹ کوسٹن پہ پہلے ہم توجہ دیں گے شارٹ کوسٹن کون سے کرنے ہیں دیر سنٹس ایکسرسائز نمبر ون پوائنٹ ون اور کوسٹن نمبر جو اس کا ون ہے موسٹلی نہیں پوچھا جاتا بہت شازو ناظر آتا ہے لیکن آسان اتنا ہے آپ کر لیجئے ایک دفعہ اپنی نظروں سے سکورزار لیجئے میں ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا بھی رہوں گا تو یہ دیر سنٹس ایکسرسائز ون پوائنٹ ون ہے اور اس کا یہ جو کوسٹن ہے کوسٹن نمبر ون فائنڈ دا آڈر آف دا فالنگ میٹرکس یعنی کہ آپ نے مرتبہ معلوم کرنا ہے انتہائی آسان کوسٹن ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے جلدی سکا لینا ہے پہلا کوسٹن اس کے بعد دیر سنٹس آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے ایکسرسائز چلے جانا ہے ون پوائنٹ ٹو پہ اور اس کا کوسٹن نمبر کرنا ہے ایکسرسائز ون پوائنٹ ٹو اور اس کا کوسٹن نمبر کرنا ہے فائنڈ سکس تو یہ میں آپ کو باتھا دیتا ہوں ایکسرسائز ون پوائنٹ ٹو پہ آپ چلے آئیں گے تو اس کا کوسٹن نمبر یہ ہے فائنڈ سکس تو یہ دیر سنٹس آپ کے پاس کوسٹن ہے فائنڈ کوسٹن نمبر فائنڈ میں کہتا فائنڈ در ٹرانسپوز او دی ایچ آب دی فالنگ میٹرک ٹرانسپوز معلوم کرنا ہے کوئی مشکل نہیں چیزیں کتاروں کو کالموں میں بدل دینا ہے اور کسٹن مر سکس میں یہ ویریفائی یہ کسٹن ایمپورٹن یہ آگتا ہوتا ہے اے کا ٹرانسپور اس کا ٹرانسپورز لینا ہے اور وہی کول آ جائے اے کے تو یہ کسٹن بڑے ایمپورٹن ہے شارٹ کسٹن میں اس کے بعد جیڈیر سوئنٹس آپ کے پاس آ جائے گا وان پوائنٹ تھری اور کسٹن نمبر تھری وان پوائنٹ تھری اور کسٹن نمبر اس کا جو آئے گا وہ کونس آئے گا تھری یہ آپ نکالے ہیں وان پوائنٹ تھری پہ چل جائیں اور اس کا جو کسٹن نمبر ہے وہ تھری یہ دیر سوئنٹس وان پوائنٹ تھری پہ آگئے اور اس کا کسٹن نمبر یہ وان پوائنٹ تھری میں آگئے اور یہ ہمارے پاس کسٹن نمبر اس کا ہے تھری یہ بڑے ایمپورٹن ہے یہ شارٹ کسٹن میں پوچھے جاتا ہے اے پلس یہوالا جو میٹریکس دی ہوئے مطلب ایڈ کا لینے اس طرح یہاں ٹو اے ہے تو ٹو سے ملٹیپلائے کر دینا ہے اے کو تو یہ چیز یہ بڑی ایمپورٹن ہے شارٹ کسٹن میں موسٹی پوچھ جاتی ہے تو اس کے بعد یہ دیر سوئنٹس کر لینے ہیں آپ نے ایکسرسائز جو ہے وہ وان پوائنٹ فور وان پوائنٹ فور کسٹن نمبر کیا ہے تھری این فور یہ شارٹ کسٹن میں ایمپورٹن ہے جی ایکسرسائز وان پوائنٹ فور پہ چلے آئے صرف آئی وان پوائنٹ فور میں کسٹن نمبر تھری ہے فور ہم نے کر لینا ہے جی ملٹیپلائے کرنا ہے میٹرکس کو جی یہ کسٹن نمبر تھری ہے جی اور یہ کسٹن اس کا ہے فور یہ کسٹن نمبر تھری بہت ایمپورٹن ہے اس میں سے زیادہ پوچھا جاتا ہے شارٹ کسٹن میں سے اکثر آتے رہتے ہیں تو یہاں سے مطلب اور ایک اور چیز دیکھ لیں اس چپٹر میں سے دو شارٹ کسٹن آنا ہے میبی ایک ڈیفینیشنز آجائے ایک کسٹن آجائے میبی دونوں کو کسٹن آجائے تو اس کے بعد جی ڈیفینیشنز آپ کے پاس ایک سائز آئے گی وان پوائنٹ فائیف وان پوائنٹ فائیف ایکسرسائز اور اس کا کسٹن نمبر وان اینڈ دو وان اینڈ دو آپ نے کہا لینا ہے وان پوائنٹ فائیف ایکسرسائز کا آسان کسٹن ہے بہت ہی کوئی مشکل نہیں ہے ڈیفینیشنز پہلے چپٹر کے جو شارٹ کسٹنیں بہت ایزی ہیں اور لانگ کسٹن میں بھی کوئی ٹاف نہیں ہے وان پوائنٹ فائیف یہ کسٹن نمبر وان اور یہ کسٹن نمبر دو کا لینے کسٹن نمبر وان میں کیا کہتا ہے find the determinant of the following matrix اندہائی اسام کام اور اس میں بھی determinant ہی معلوم کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی بتانے کو آیا ہے سنگلر ہیں یا نان سنگلر ہیں یہ بھی ارالپینڈی بورڈ کے پیپر مچھلی دفعہ آ بھی چکا ہے اور بہت زیادہ آتا ہے لیکن میں نے وہاں پہ محلوم دیکھیں بہت زیادہ دیکھیں لیکن وہ پچھلے بھی بردوں مجھے چیتری سے یاد ہے تو یہ چیز بڑی امپورٹن ہے یہ آپ نکال لینا ہے اب دی ایس ونٹس اس کے ہو گئے شارٹ کسٹن کمپلیٹ اب دی ایس ونٹس یہاں بچے تھوڑے سے گبرائیں گے کہ سر یہ کونسی کسٹن بتا رہا ہے یا تم نے ابھی نہیں کیا یا یہ کیا یا وہ کیا ہے تھوڑی سی مطلب باتیں ہوتی ہیں کہ سب سے زیادہ امپورٹن اس چیپٹر کے سائز ون پونٹ سیکس ہے بلکل یہ مجھے بھی پتا ہے یہ سب کو پتا ہے مطلب جو اس نے تھوڑی سی اگر سمجھ رکھی ہے لانگ کسٹن کے والے سے نائنٹی فائی پرسن یقین ہے کہ اسی میں سے کسٹن نمبر وان کے جو کریمر رول ہے اور انوارس میتھڈ ان میں سے آئے گا لیکن پھر بھی میں نے کچھ چیزیں اور بھی تھوڑی بہت شامل کی ہیں کیونکہ پیپر تھوڑا سا اس دفعہ ٹینتھ کے پیپر وہ بہت تھوڑے تھوڑے ٹف بنا رہا ہے پیپر وہ ان ایسپیکٹڈ کوسٹن دے رہا ہے تو میں نے اس لئے تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی ایڈ آور کر لیا اور یہ انتہائی آسان چیزیں ہیں یہ کوسٹن لانگ میں ہو سکتا ہے آپ سے پوچھ لیں مین وان پوائنٹ سیکس میں سے آئے گا اگر نہ آیا مطلب میں یہ نہیں کہتا ہے مطلب سب لوگوں نے اس کی مطابق تیاری کی ہوئی ہے تو آئے لانگ کوسٹن اور جب اگر نہ آیا تو پھر ان ایکسرسائز میں سے آپ نے یہ کوسٹن کا لینے وان پوائنٹ وان پوائنٹ وان کا کوسٹن نمبر تھری کا لینے وہ میں آپ پہلے چیزیں سارے بتا دے تو پھر وان پوائنٹ سیکس پہ آتا ہے پہلے دیکھ لیتے ہیں وان پوائنٹ فور کا کوسٹن نمبر سیکس وان پوائنٹ فور وان پوائنٹ فور کا کوسٹن نمبر سیکس جو ہے یہ وان پوائنٹ فائف ہے اور کوسٹن نمبر اس کا سیکس یہ والا پروو والا ویریفائی والا یہ کوسٹن ڈیرسونٹس لانگ کوسٹن میں امپورٹنڈ کوسٹن ہے یہ کبھی نہیں پوچھا گیا یہ بات صحیح ہے کہ زیادہ اس میں سے کریمر رول اور زیبی محقوس پوچھتے دیتے ہیں لیکن آپ اس کو بہتر ہے کر کے جائیں اس کے بعد جیرسونٹس لازم Attra اپکے پاس ایکسرسائیز وان پوائنٹ فور کا کوسٹن نمبر سیکس اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں جیرسونٹس لازم کسٹن نمبر سیکس دیکھ لیتے ہیں جیرسونٹس لازم کسٹن نمبر سیکس اس کو بھی ویریفائی کرنا ہے شو دیڈ یہ بھی ایک سان ملٹیپلای سیمپل کرنا ہے اس کے بعد ٹرانسپوز ہی تو لینے اس کے بعد جی رسونٹس لازم ایکسرسائیز 1.3 اور question number 7 and 8 کر لینا جی جی تو یہاں پہ جیرسوٹس ہم آ جائیں گے جی exercise 1. جی یہ والا question number 7 ہے find value of A and B اور یہ question number 8 ہے کہ یہ واقعی A plus B کا transpose equal to A کا transpose مطلب بہت زیادہ دفعہ بہت زیادہ کیا یہ کبھی آیا ہی نہیں ہے یہ بہت ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے یہ کہ نہیں آتا لیکن آسان ہے بہت طرح اپنے ہاتھ سے ایک دفعہ ان کو کریں لازم نہیں ٹھیک ہے تو نہیں پتا ہوتا کہ آپ پتا چیزیں آبی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ بہتر ہے کر لیں تو اس کے بعد جی آپ کے پاس exercise جو ہے 1.1 کا question number 3 یہ تو most لوگ کرتے ہیں یہ آتا تو نہیں ہے لیکن اس دفعہ آپ کر لیں بہتر یہ میں آپ کو یہی suggest کروں گا کہ آپ کر لیں جی ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بالکل وقت نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میری تاریخ باقی میں نے کرنی ہے تو پھر آپ بے شک یہ چیزیں نہ کریں پھر آپ صرف 1.6 ہی کریں تو یہ question جی یہ آپ کو پاس question number 3 یہ میں کہتا ہوں important question ہے A اور B اور C کی ویلی نکال لیں ہیں انتہائی آسان ہے مشکل چیز نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ایک دفعہ اپنے آج سے گزار لازمی دیں تو یہ defense آپ کا long question complete chapter number 1 complete ہوگا guess caper in message جو چیزیں کرنی تھی اب اس میں سے دو short question آتے ہیں اور ایک long question کا جو ہے وہ part آتا ہے اور mostly سب سے زیادہ important 1.6 ہے 1.6 very very important اور اس کے جو question ہم نے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں consequence question کرنا ہے ہم نے 1.6 پہ آ جاتے ہیں تو 1.6 میں یہ پہلا question ہوگا یہ بہت دفعہ آ چکا ہے اب وہ میرے پاس دوسری جو book ہے اس میں نے یہاں پہ لکھ بھی رکھا ہے کتنے کتنے سالوں میں آ چکا ہے بہت important یہ جو 8 parts ہیں یہاں پہ 4 parts یہاں ہے یہ دونوں تر method سے grammar method بھی اور inverse method بھی یہ دونوں طریقے سے آپ نے کرنا ہے اور اچھی طریقے سے کرنا ہے ان میں سے یہی سمجھیں کہ 95 سے بھی زیادہ chance کر لیں کہ ہر boards میں یہ آتے ہیں long question میں ایک پار لازمی ان میں سے آتا ہے سب سے پہلے تو یہ چیز آپ نے کرنی ہے یہ آپ کی تیار ہے تب بھی میں نے کہا ہے وہ چیزیں آپ نے کرنی ہے جو میں دوسری long question بتائیں یہ چیزیں تو اس کے بعد ڈیسنٹس آپ آ جائیے اب chapter number 2 پہ آ جائیے chapter number 2 پہ آ جائیے short question پہ آ جاتا ہے یہ short question کرنا ہے chapter number 2 کے تو کونس چیزیں کرنی ہے جی exercise 2.1 کرنی ہے اور اس کا کرنا ہے جی question number 256 256 تو یہ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور ایک اور چیز یہ جی ڈیسنٹس آپ کی exercise review size ہے اور اس کے em excuse تو em excuse جو میں نے بولے وہ یہ والے کرنا ہے ٹھیک ہے review size میں یہ جو em excuse ہیں وہ یہ سارے جائیے کرنا ہے بک کے تو یہی انشاءاللہ 15 کے 15 marks آپ کے یہاں سے مل جائیں گے تب ہی ہم چلتے ہیں یہ ہماری exercise جو 2.1 ہے اس کی طرف چلتے ہیں تو یہ دیسنٹس ہمارے پاس size 2.1 جی تو question number کونسا question number 2 ہم نے کرنا ہے convert the following fraction into decibel fraction یہ اتنا important question نہیں ہے mostly نہیں بھی پوچھا جاتا لیکن آپ کریں اور یہ question important یہ پوچھے جاتا ہے question number 5 بھی اور question number 6 بھی یہ sharp question میں important question ان کو آپ لازمی کر کے جائے گا question number 256 question number 256 تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اس کے بعد exercise 2.1 اب 2.2 کو بلکل چھوڑ دینا ہے 2.3 کی question number 3 پہ چالے جانا ہے exercise 2.3 question number 3 یہ آپ نے کرنا ہے exercise 2.3 اور question number اس کا جو ہے وہ 3 کا لینے سوری تھوڑا زیادہ ہو گئے تو یہ exercise 2.3 ہے اور اس کا جو question number ہے question number 3 یہ کار لینے short question میں very very important question ہے ان میں سے پوچھے جاتا ہے question صرف یہ question number 3 کار لیں اس کے بعد آپ کریں exercise 2.6 اور question number 1 کا second part question number 3 کا third part and four part question number 1 کا second part کرنا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ second part آپ نے کرنا ہے exercise 2.4 ویسی یہ long question کے والے سے بڑی important exercise ہے وہ میں آپ بتاتا ہوں بھی اور یہ پھر second third part question number 3 and 4 یہ short question کے والے سے کرنا ہے یہ والے چیزیں ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں باقی چیزیں exercise 2.5 یہ میں نے بتانے کہ ضرورت نہیں ہے exercise 2.5 complete کرنی ہے short question کے والے سے ٹھیک ہے یہ بڑی important exercise ہے صرف short question کے والے سے long question اس میں سے نہیں آتا پھر اس کے بعد ڈیسنٹ چلے جائیں exercise 2.6 پہ اس کا question number 2 اور question number 3 پہ ان کے جو parts کرنا ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو exercise 2.6 پہ آ جاتے ہیں یہ ہمارے پاس آگئی exercise 2.6 اس کا question number 2 کا یہ first part second part third part اور customer 3 کا first part third parts اور یہ parts تقریبا کر لیں اس question کے یہ اتنے مشکل نہیں ہیں آپ بہتر ہیں کو کر لیں customer 4 کا first part second part اور third part یہ important ہے یہ short question اگر ان میں سے آیا exercise میں سے تو یہاں سے question آنے کے چانسے ہیں ان کو آپ لازمی کر لیجی گا تو ابھی dear students ہم بڑھتے ہیں ہمارے جو long question کے اوپر وہ کون سی چیزیں ہیں جی long question کے والے سے ہم نے تین کچھ چیزوں exercise کو اچھی طریقے سے کرنا ہے اگر دوسری chapter کے long question ہم نے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہے جی dear students exercise 2.4 اس کے اوپر جو question ہے یہ سارے لگوئی ہیں یہ میں آپ کو نشانی وہاں بھی لگا کے جاگتے ہیں 33% chance ہے اس کے آنے کہتی 33% یہ آگے chance ہے ملکہ important ہے 33% chance ہے کیونکہ ساتھ دوسری چیزیں بھی ہیں ان کی بھی chances ہیں 2.4 very important exercise اب جاتے ہیں جی 2.4 کیوں پر تو 2.4 میں کیا کہتا ہے جی 2.4 میں آجائی آپ یہاں پہ تو 2.5 ہے اب 2.4 پہ چلے جائیں جی یہاں سے question number 1 کا 1 parts very very important 4 parts very very important long question کے والے سے show that question number 2 very very important اور then یہ تو question very important ہے یہ تو بہت دفعہ پیپر میں آیا ہے very important اس دفعہ بھی chance ہیں کہ یہ آئے گا اور بہت زیادہ آئے گا اب مطلب پنجاب کے maximum boards میں یہ long question آپ کو دیکھنے کیوں ملے گا اور customer 3 کا جو یہ 5 long question ہے اس exercise میں اچھے طریقے سے آپ نے کرنے ہیں 2.4 میں 2.4 کب customer 1 کا 1 parts 4 parts customer 2 customer 3 1 parts 2 parts 2.6 Q پر very important ہے question number 7 اس کا کہہ لینے very very important اب آ جاتے ہیں 2.6 Q پر تو یہ دفعہ یہ mostly question پوچھا جاتا ہے اس میں یہ question number 7 اس کے یہ جو 3 parts ہیں یہ اچھی طریقے سابنے long question کے والے سے solve the following equation for a real x and y very very important short long cost کے والے سے اس میں بھی سیم یہ جو تین ایک سیز ہیں کہ وہ سب میں چانس آنے کے چانس ہیں بہت زیادہ اب روال پنڈی بورڈ میں پچھلی دفعہ 2.6 میرے لانگ سٹن تو یہ اس طرح ہوتا ہے کبھی 2.4 میں آئے گا سی چانس 2.4 میں ہے سٹن کون سے war very important دونوں ق98 اچھی طریقے سے کرنے گا نس 75 گ نس فائ 75 تو یہ قسطن آپ نے لازمی کرنا ہے اس طرح دو چپٹر کے آپ کے لانگ قسطن ہو جائیں گے اور دوسرے چپٹر میں سے بھی دو شارٹ قسطن ایک لانگ قسطن کا پارٹس آئے گا انشاءاللہ اب جی دیو سنٹ ہم چلے جاتے ہیں چپٹر نمبر 3 کی اوپر شارٹ قسطن کی اوپر شارٹ قسطن میں سب سے پہلے ایکسرسائز 3.1 لازمی کا لینی ہے سینسی ترقیم میں لے کے جانا ہوتا ہے سینٹیفک نوٹیشن میں تو اس کو تو آپ نے لازمی کا لینی ہے 3.1 اور کمپلیٹ کرنی ہے جی شارٹ قسطن کے حوالے سے پھر جی ایسرسائز 3.2 اور 3.3 اس کے کون سے کرنا ہے جی قسطن نمبر 4.5 کرنا ہے اس کا 6 اور اس کا کرنا ہے 1.3.1.3.4 1.3.4 یہ میں آپ کو جا کے دکھا دیتا ہوں بھی اس کا کرنا ہے جی 4.5.6 میں بھی نشانی لگا دیتا ہوں یہ بھی آپ کو یہاں پہ یہ آ جاتے ہیں جی ہم سائز 3.2 کیوں پر یہ سائز 1 منٹ یہ بھی 3.3 پہ آ گئے ہیں تو 3.2 پہ چلے جاتے ہیں جی تو یہ قسطن نمبر 4 ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اس کے جو پارٹس ہیں قسطن نمبر 5 لازمی کرنا ہے اور قسطن نمبر 6 لازمی کرنا ہے پہلے والوں کو بھی شک چھوڑ دیں ہم ٹھیک ہے تو یہ شارٹ قسطن میں ویری ویری امپورٹن ہے قسطن ان میں سے قسطن آنے کی بہت زیادہ چانس رہتے ہیں شارٹ کسٹن میں یہ جو قسطن نمبر 6 ہے ویری ویری امپورٹن ہے سمیسی اور جو پھر ایکسرسائز آپ چلے جائے 3.3 پہ تو یہاں سے جو امپورٹن چیز ہے وہ کون سی ہے جی وہ قسطن نمبر 1 ویری ویری امپورٹن اس کے بعد قسطن نمبر 3 ویری ویری امپورٹن آر قسطنم ویری امپورٹن یہ شارٹ کسٹن کے حالے سے بہت امپورٹن کسٹن ہے جی بی امپورٹن دیو سر رہتے ہیں لیکن پوچھے نہیں جاتے کیونکہ تھوڑے لینک تھی ہو جاتے ہیں تو کسٹمر وان تھری اور فور اور اس میں سے امپورٹنٹ جو ہے وان یہ بڑا اپورٹنٹ ہے یہ فور یہ بڑا اپورٹنٹ ہے یہ تھری بھی موسیل نہیں پوچھے جاتا بلو کم چانس ہوتا ہے پوچھنے کے ان کو آپ لازمی کا لیجئے اس کے بعد ہم آئیں گے لانگ کسٹن کے اوپر اور لانگ کسٹن کے اوپر جو بڑی امپورٹنٹ سائز ہے یعنی کہ صرف نائنٹی پرسنٹ جو چانس ہے وہ آپ کے تھری پوئنٹ فور کے کسٹنبر وان میں سے لانگ کسٹن آئے گا پھر جو تھوڑا بہت چانس رہتے ہیں وہ اس رویو سائز کا کسٹن نمبر جو ہے سکس ان دونوں چیزوں کو بھی آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں کہاں پہ اور کونسی ہیں تو یہ جو وان پوئنٹ فور ہے اس کے یہ جو ایٹ پارٹس ہے کسٹنبر وان کے ویری ویری امپورٹنٹ بہت زیادہ دفعہ یہی سی پوچھے جاتا ہے لیکن نائنٹی پرسنٹ یہ یہی ہے کہ یہاں سے کسٹن آپ کا پوچھے جائے گا یہ جو تین پارٹس ہیں تین پارٹس یہ والے اور دو پارٹس یہ والے ٹھیک ہے اور جو باقی اب تھوڑے بہت چانس ہے نا وہ یہ تو ایم سکیوز کا لینڈو ایک سائز وہ کسٹنبر سکس میں نے بھی آپ کو بتایا ہے یہ یہ جو کسٹن نمبر سکس ہے سیمپل وی لاغ گلے نے اس کا یہ جو تین پارٹس ہے اور پینڈی بورڈ میں اس دفعہ بھی جو آیا تھا دو رکیس میں وہ یہ والا کسٹن آگیا تھا یہ والا تو ان تینوں کو بھی اچھی طریقے سے کہا لینے اسی پیپر پیٹ اسی کو مطابق ہے بلکل وہی روٹین فالو ہوتی ہے وہی مطلب طریقہ ہے آپ کا تو اور باقی تری پنڈ فور کے آپ نکال لینے کسٹنبر وان کو اور یہ کسٹنبر سکس رویوز ہے اس کا کہا لینے انشاءاللہ پھر کوئی چانس نہیں رہے گا کہ آپ کا لاغ گسٹن مس ہو جائے اس کے بعد جی ڈیرسنٹس اب آ جاتے ہیں چپٹر نمبر فور کی اوپر اس کے شارٹ گسٹن کون سے ہوتے ہیں اور اس کا جس لیوز میں سے ہوتا ہے تیس چپٹر کا ایک لاغ گسٹن آتا ہے اور دو ہی شارٹ گسٹن آتے ہیں اچھا شارٹ گسٹن کے اوپر اب آئیں تو ایک تو یہ ایکسرسائز ٹری پور پونٹ ٹری کمپلیٹ کرنی ہے نا اور ایکسرسائز فور پونٹ ٹری پور کا کوسٹ نمبر ون اور کوسٹ نمبر تھری کا لینے یہ چیز میں بھی آپ کو ایک ہی ویڈیو آئیں ایک ہی دفعہ بتا جاتا ہوں ساری چیزیں فور پونٹ وان کا بھی فور پونٹ ٹو فور پونٹ ٹری اور فور پونٹ فور کے جو کوسٹن ہم نے کرنے تو آ جائیں جی خاموشی سے فور پونٹ وان کی اوپر فور پونٹ وان کی اوپر جی یہاں پہ پہ بہن جائیں گے ہم جی سرسائز فور پونٹ وان جی تو اس کا کوسٹن نمبر جو تھری ہے یہ والا کرنا ہے اور اس کے جو فرسٹ فور پارٹس ہیں یہ والے ٹھیک ہے یہ فرسٹ فور پارٹ کر لیں نا یہ بھی دیسونٹس امپورٹن ہیں موسٹل نہیں بھی پوچھ جاتا لیکن اب مرزی اگر نہ چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں کوسٹ نمبر فور کو پھر آپ دیسونٹس آ جائیں اس کوسٹ نمبر سیکس کی اوپر اس کا یہ والا کوسٹن آپ بڑی اچھی طریقے سے کر لیں پہلا پارٹس کوسٹن پہلا بھی اور یہ دوسرا بھی یہ اچھی طریقے سے کر لیں یہ شارڈ کوسٹن میں پوچھ جانے کے چانسے ہیں کہ پہلا بہت زیادہ پورٹن ہے یہ میں نے وہاں بھی لکھا نہیں ہے یہ کوسٹ نمبر سیکس کا لیکن یہ والا پارٹس آپ کر لیں پہلا پارٹس لازم دیں اس کے بعد آپ جائیں ایکسرسائز ٹو فور پوائنٹ ٹو کیو پر اس کا کوسٹ نمبر لکھا تھا میں نے جی کوسٹ نمبر وان جی تو یہی کوسٹن امپورٹن ہے جی کوسٹ نمبر وان اس کا فسٹ پارٹ بھی سیکنڈ پانس بھی بہت امپورٹن ہے اگر اس میں سے اگر آیا نا تو یہی کوسٹن آئے گا ان دونوں سے پھر ڈیوڈسونٹ سوری ایک گلتی ہو گئی لکھنے میں ایک کوسٹن شورٹا سا شارڈ کوسٹن اور بھی ہے اور وہ جی آپ کا ہے جی کوسٹن نمبر ہاں کوسٹن نمبر فورٹین اس کے یہ جو دو پارٹس ہیں یہ بھی شارڈ کوسٹن میں پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو پارٹس بھی اپنے کرنے ہیں وہ میں نے ہاں پہ لکھنے میں اکلتی ہو گئی ہے تو معذرت یہ چیزیں ہم نے کرنے ہیں اس کے بعد جی ایک سائز تری پرنٹ آ فور پرنٹ تھی جو ہے وہ تو کمپلیٹ ہی کرنی ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے شارڈ کوسٹن کے والے سے بہت اسان ہے ہاں جی ہے کہ آپ لاس میں سے کوئی پارٹ چھوڑ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ کرنے جی ازتر کرنے اس کا یہ ورہ پارٹس اب چھوڑ دیں یہ لینکٹی ہے تھوڑا اورDI فور پرنٹ فور میں سے جو کسٹن آنے کے چانسے شارڈ کوسٹن وہ ہیں کونس ہیں جی وہ شارڈ کوسٹن یک وسٹن بروان اس کے پوچھا 않은 Kaiًا کے چانس ہے اورسکر نمبر جو تری ہے ا تری چانس ہے اگر لے چانس رہتی نہیں ہے فور پرنٹ فور میں آنے guideline اگر لینے وہươngences تری تک چلا آتا ہے وہاں سے کوسٹن دے دیتا ہے ٹھیک ہے اور ایک ڈیفنیشن دے دیتا ہے یا 4.2 میں سے دے دیتا ہے اب جی ڈیر سوٹ اس ٹیپٹر کے جو لانگ کسٹ ہیں وہ دیکھ لیتا ہے جو سب سے زیادہ چانس ہیں وہ 4.4 4.2 کے کسٹ کے ہیں اور 4.4 چونکہ اوپن ہے تو میں وہاں ہی سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کسٹ نمبر 4 سے لے کر سکس تک 30% 5% چانس اس میں سے بھی ہیں اس میں سے ہے اور 35% چانس سیم چونکہ اوپن ہے تو اس کے پہلے بتا دیتا ہوں یہ کسٹ نمبر 4 اور یہ کسٹ نمبر 5 اور 6 یہ والے جو ہیں یہ کسٹن چانس ہیں جی اس میں مطلب 35% چانس ان کے بھی ہیں اور ساتھ بھی ہم چلے جاتے ہیں جی فور ایکسسائز 2.4.2 پہ اوپر تو اس کے جیسے کسٹ نمبر 2 سے یہ سارے بڑے آسان کسٹن ہے ٹھیک ہے تھوڑے سے تنگ اگر آپ نے کی ہے تو وہ 4.4 یہ ادھر تک 13 تک یہ جو کسٹن میں سے کسٹن پوچھا جاتا ہے موسٹلی پوچھا جاتا ہے تو یہ بڑے امورن لانگ کسٹ کے والے 35% اس کے بھی چانس ہیں اب جو 5% چانس میں نے رکھے تھے وہ چونکہ دوزور بارہ کہیں پیپر دوزور گیارہ میں راول پنڈی بورڈ کا میں نے پیپر دیکھا تھا تو چونکہ پیپر پیٹرن بھی تھوڑا چینج ہوتا تھا تو کچھ کسٹن لانگ کسٹن میں یہ بھی پوچھے گیا تھا یہ کسٹن نمبر 5 اس میں سے ایک دو پارس ہیں میں نے اس لیے تھوڑے سے چانس اس کی بھی رکھے ہیں کہ یہ بھی پوچھی جانے کی چانس ہیں آہ اکسرسائز 4.1 کا اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں کیوں کہ پچھلے پانچ سے شہ سال سے لگتا ہے اور اس میں سے کسی بورڈ میں میں اس اکسرسائز میں سے کسٹن نہیں آیا ٹھیک ہے تو یہ ویسے جسٹ میں میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا کہ وہاں سے کسٹن آتا رہا ہے ٹھیک ہے آیا ہے ایک دفعہ تو اس کے اوپر جی اب رویو سائز اب دیکھ لیتے ہیں جی رویو سائز کون سا کرنے ہیں رویو سائز میں آپ نے کسٹنور 4.8 کا لینا ہے 25% چانس اس کی بھی ہیں راولپنڈی بورڈ میں اس 2021 میں بھی اس دفعہ آیا ہے رویو سائز میں سے کسٹن تو آپ وہ کریں رویو سائز اب دیکھ لیتے ہیں جی کسٹنور ایٹ کو جے جی بڑی کسٹنور ایٹ کے دو پارٹس ہیں یہ لازمی کر لیجئے لانگ کسٹن کے والے سے لازمی کر لیجئے تو یہ ہمارے چار چپٹر کمپلیٹ ہوگئے اگر آپ نے چار چپٹر کے لانگ کسٹن کرنے ہیں تو تب تو آپ کا یہ جو کام ہے یہ دن اینڈ ڈسٹنگ ہوگا اس کے آگے اب لانگ کسٹن آپ نے نہیں کرنے اس چوتھ چپٹر میں سے بھی ایک پارٹس جو آئے گا وہ لانگ کسٹن کا آئے گا اور باقی دو شارٹ کسٹن آئے گا اب چلے آتے ہیں چپٹر نمبر فائف کیوں پر تو اس کے جو لانگ کسٹن میں میں نے بتایا ہے لیکن اب لانگ کسٹن وہ لوگ ان کی دکھنے کے لیے ضرورت نہیں ہے میں صرف جسٹ یہاں پہ لکھا ہوں وہ آپ کو دیکھئی جیب اس بوک سے خود دی کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے تو شارٹ کسٹن جو ہیں پہلے آپ نے کر لینا ہے یہ تھوڑی اس چیز میں چلو یہ میں دکھا بھی دوں گا شارٹ کسٹن جو کرنے ہیں فائی پوائنٹ آئی پوائنٹ کمپلیٹ کرنی ہے لیکن سی لے کر فور تک لیکن جو اس میں بہت زیادہ امپورٹن ہے اور اس طرح سائز فائی پوائنٹ آئی پوائنٹ ٹو کا کسٹن نمبر ٹو اینڈ سیکس یہ شارٹ کسٹن میں بڑا امپورٹن ہے ٹھیک ہے تو یہ خسن سیکس تو بہت امپورٹن ہے اس اس میں سے مطلب اس چپٹروں سے ایک شارٹ کسٹن آنا ہے تو اب یہاں سے کہیں سے بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب دیکھیں اتنی ایک کسٹن کے لیے میں بہنت کریں تو یہ ہے چیزیں جی تو یہ میں چپٹر ہمار وہاں فائی پہ چلا جاتا ہوں اور فائی پوائنٹ وان پہ چلا جاتا ہوں میں آپ کو نشانی لگا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جی ویسے تو یہ بڑے ایزی ایکسرسائز ہے یہ سوائے اس کو چھوڑ کے کسٹن مر فائی کو چھوڑ دیں آپ یہ پہلے چار کسٹن بہتر ہے آپ کی ہوئی ہیں تو کار لو نہیں تو کسٹن مر فور تو لازمی تھری اور فور تو لازمی کر اور جب میں نے پیپر دیا تھا تو یہ کسٹن آیا تھا یہ سیونٹی فائی بھلا اور جی بڑی مجھ سے نہیں ہوا تھا وہ کسٹن بڑے افسوس کی بات ہے مجھ سے یہ کسٹن نہیں ہوا تھا اور میری نائت کی میت فیل تھی میں دوبارہ سپلی میں پاس کیا ہے اور سپلی میں پھر ٹیپ میں بہت اچھے مارس لیے تھے میں نے پھر میں نے سٹارٹ نائت میں بلکل محنت جی نہیں تھی نا تو یہ چیز ہے ہے ٹھیک ہے اور الحمدللہ کہ میرے بھی سٹوڈنٹس ہیں انشاءاللہ وہ سیونٹی فائی میں سیونٹی فائی یا سیونٹی فور لیں گے انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے جس سکول میں پڑھاتا ہوں وہ بھی اور انشاءاللہ جو آن لائن جو ابھی ہیں جو یوٹیوب والے انشاءاللہ وہ بھی اچھے مارس لیں گے تو چلے جی اب آگے چلے جاتے ہیں جی پوائی پینٹ ٹو کا دیکھ لیتے ہیں اس میں شارٹ کسٹن میں چیز جی اس میں جی شارٹ کسٹن میں آ جائے گی جی آپ کے پاس آہ یہ جی کسٹنمر ڈو آ جائے گا یہ تھوڑے فیکٹرز بنانے ہیں اس میں اور کسٹنمر سیکسی ویری ویری امپورٹن ٹھیک ہے یہ اس میں سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے یہ صرف جس فارمولا ہی اوپن کرنا ایک ایک یو پلس بی کیو ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اچھی طریقے سکا لینا یہ شارٹ کسٹن کے والے سے اس کے بعد جی لانگ کسٹن میں میں نے آپ کو صرف بتا دیتا ہوں کیونکہ موسیلی ان چپٹرز کے بچے لانگ کسٹن نہیں کرتے وہ چویس میں چھوڑ دیتے ہیں کرنے کیا چیز ہے جی فائی پوائنٹ ٹو کا کسٹنمر تھری اینڈ فائی ویری امپورٹن اس طرح فائی پوائنٹ ٹھیک کسٹن نمبر وان اینڈ فائی ویری امپورٹن تو یہ چیز آپ نے اچھی طریقے سے لکا لینا ہے وان اینڈ فائی تک مطلب وان سے لے کر فائی تک آپ کا جو کسٹن ہے وہ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد جی ڈیسٹوینٹ چپٹر نمبر آپ سکس پہ جب چلے آئیں گے تو سکس پوائنٹ وان کا جو کسٹن نمبر وان اینڈ فور ویری ویری امپورٹن ہے اس میں شارٹ کسٹن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتوں جی اب چلے آئیں جی اسٹرسائز سکس پوائنٹ وان کی اوپر جب آئیں گی جی تو یہ کوسٹن مار وان اور کوسٹن نمبر جواب کا ہے فور فائنڈ ال سی ایم اینڈ فائنڈ ایچ سی ایف یہ بڑے امپورٹن ہے جی شارٹ کسٹن میں تو یہ اپنے چیتری کی سکل ہے اور پھر تھوڑے بہت جو چانس رہتے ہیں وہ سکس پوائنٹ 3 کا کوسٹن نمبر وان اینڈ مطلب یہ کوسٹن ماروان کا پارٹ سنمبر وان اینڈ ٹو یہ فسٹ پارٹ سنگڈ پارٹ رہتا ہے جی چانس آنے کے تو یہ ہم چلے آتے ہیں جی سکس پوائنٹ 3 کی اوپر یہ آہ کسٹن ماروان کا یہ پہلا پارٹس اور یہ سیکنڈ پارٹس یہ اور خسن پہلا پارٹس تو بہت زیادہ پارٹس ہے مطلب اگر آیا تو یہ پہلا پارٹس آیا گا پہلی تو بات ہے سکس پوائنٹ وان میں سے شارٹ کسٹن آپ کا آ جائے گا اس میں سے آئے گئی نہیں اگر آیا تو پھر یہ چیز ہمپورٹن ہے اس کے بعد جی ڈیرسن لانگوستن اس کی بھی میں نے کاموں کو وہاں سے بک سے بھی نہیں بتاتا آپ میں یہاں جسٹ آپ نے شانی لگا لیں ایکسرسائز سکس پوائنٹ وان کا کسٹ نور نمبر ٹو اور ایکسرسائز سکس پوائنٹ ٹری کا کسٹ نور ٹو ایڈتری اور یہ کسٹ نور ایک سکس نور ایٹ ی امپورٹن ہے سکس پوائنٹ ٹری ویری ویری امپورٹنے لانگوستن کے والے سے پھر جی اب چلیں چپٹر نمبر سیون کیو پار اس کے صرف شارٹ اب صرف شارٹ ہی میں نے یہاں پہ لکھیں صرف شارٹ کیوں کہ آگے بچے نہیں کرتے کیونکہ سیکنڈ پارٹ پھر آ جاتا ہے چپٹر نمبر سیونٹین سے تو بچے صرف پہلے چار ہی کا لیتے ہیں وہ میں نے آپ کو اچھی طریقے سے بتا دی اس کے صرف شارٹ کو اس نے بتاؤں گا سیکس پوائنٹ سیون پوائنٹ وان کے سیون پوائنٹ دو اور سیون پوائنٹ تھری کو اور یہ جس میں نے سب کو یہ میں لکھیں اور مجھے یہ آدمی میں جا کے آپ کو یہاں پہ بتا دیتا چیزیں کرنی ہیں تو سب کی کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس سیون پوائنٹ وان آگئی ہے جی سیون پوائنٹ وان یہ تو اس کے جو یہ کس نمبر ٹو ہے یہ بڑا امپورٹن ہے جی اس کے خسن پہلے پہلے چارڈ پارٹ یہ شارٹ کوشن میں اس کے ایک آدھ پارٹ یہ جس فسٹ ہے یہ کر لیں شارٹ میں بس اور چیزیں ہم نہ کریں اور یہ بھی تھوڑے بہت اگر کرنا چاہے تو کر لیں فائیف سکس پارٹ کو لیکن یہ مہت زیادہ امپورٹن ہے پہلے چار پارٹ پھر جا جی سیون پوائنٹ ٹو میں سے یہ بڑی امپورٹن ہے جی شارٹ کوشن کے والے سے بہت ہی امپورٹن ہے اس کے یہ تقریبا سارے پارٹس کر لیں بہتر ہے یعنی تو پہلے چھیں تو لازمی کریں نا گوشن میں ٹو بہتر ہے سارا کر لیں سال فور ایکس یہ بہت بڑی امپورٹن ہے اس میں سے شارٹ پرسٹن آتا ہے جی موسٹلی آتا ہے شارٹ کوشن یعنی نائنٹی پرسٹن اس میں سے شارٹ کوشن آتا ہے سیون پوائنٹ ٹو میں سے اس میں چپٹر میں سے دو شارٹ کوشن آتا ہے یا تو دیفینیشن آتا تھی یا دوسرا شارٹ کوشن پھر اگر آیا تو پھر وہ یہ والا پوشن آئے گا جی سیون پوائنٹ تھری اس کا پہلے جو چار پارٹس ہے پہلے چار پارٹس یہ سیکڑ پارٹ اس کے بعد جی اب چلیں چپٹر نمبر ایٹ کی اوپر جو ابھی چیزیں مختصر ہوتی جائیں گی تھوڑی تھوڑی ایسرسائز فور ایٹ پوائنٹ وان کسٹن مبر فور اینڈ فائیف کسٹن مبر فور اینڈ فائیف ایک یہاں پہ نشانی جا کے لگا دیتے ہیں تو یہ تھوڑی سی چیزیں اور بھی ہو جائیں گی تو ہم دیکھ لیتے ہیں جی آہ جی کسٹن مبر جی آپ کے پاس آگیا جی جی فور پوائنٹ وان آسوری ایٹ پوائنٹ وان یہ ہوگی اور اس کا کسٹن نمبر فور ویری ویری اپورٹن ویری ویری اپورٹن اور پھر کسٹن نمبر فائیف ویری ویری اپورٹن تو یہ چیز اچھی طریقی سکرنی ہے اور کبھی کبھا یہ بھی پوچھ جاتا ہے یہ جو کسٹن نمبر ٹو ہے اس کے جو ایک ادھ گراف بنانا کبھی کبھا موصلی تو نہیں کبھی کبھا پوچھے جاتا ہے تو یہ بہتر ہے آپ کسٹن نمبر فور اینڈ فائیف کو چیتری کسٹن کر لیں تو اس کے بھی اگر ٹائم ہے تو تھوڑا سا یہ کر لیں شروع کے جو کچھ پارٹس ہیں شروع کے پاس پانچے پارٹس باقی تو نہیں ہیں اتھر ایمپورٹن نہیں تو زیادہ تر یہ فور یہ بڑا ایمپورٹن کسٹن ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایمپورٹن لکھ بھی لیں یہ بڑا ایمپورٹن کسٹن ہے اس میں سے بہت زیادہ پوچھے جاتا ہے ایم اور سی میں آپ کو جاکہ نشانی لگا دوں یہ آپ چلے جائیں اس کی رویو سائز پہ تو ایک کوسٹن ہے رویو سائز میں جی تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا جی ہے کوسٹن نمبر تھری جو ہے ڈرا دفعہ پوائنٹس اندر گراف یہ ایک دو دفعہ چکا ہے روالپنڈی بورڈ میں تو یہ آپ کر لیں اور یہ والی ڈرا والا گراف یہ تو وہی ہے جو پیچھے میں نے آپ بتایا اس کی کسی کرنا اس کو تو تو یہ چپٹر نمبر ایٹ کے شارٹ کسٹن ہو جائے گی جی اس کے بعد یہ چپٹر نمبر نائن کے جو شارٹ کسٹن ہے وہ ویری ویری اپورٹن ہے یہ بہت اپورٹن چپٹر ہے اس میں پھر دو شارٹ کسٹن آنے ہیں نائن پوائنٹ وان نائن پوائنٹ تری یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے جی تو نائن پوائنٹ وان اور نائن پوائنٹ تری پہ چلے ہاتھیں جی جی تو یہاں سے ہم آ جائیں گے جی نائن پوائنٹ وان کے اوپر جی یہ نائن پوائنٹ وان میرے خیال میں گزر گئی ہے آہ یہ آپ کے پاس آجائے گی یہ نائن پوائنٹ وان کا کسٹن مور وان ویری ویری ایمپورٹن فائنٹ فائنٹ دیسٹن مرد بھی فار ایمپورٹنس یہ کچھ کوئی ایسا بورڈ کو پیپر نہیں ہوتا جس میں سے یہ کسٹن نہ آئے بڑا ایمپورٹن اشار کسٹن کے والے سے تو یہ لازمی آپ نے کرنا ہے سکس کے سکس پارٹس آپ نے کرنا ہے پھر جی دوسرا ایسی کبھائی مجود ہے آپ کا سرسائز نمبر سکس پوائنٹ سکس نائن پوائنٹ تھری کیوں پر تو جا کے ہم اس کو بھی کریں گے اور اچھی طریقے سے اس کو بھی کرنا ہے آپ نے اور وہ بھی بڑا ایمپورٹن ہے ایسان بھی ہے ایمپورٹن بھی ہے یہ جی دونوں کو سٹناتے ہیں موسٹلی دونوں کو سٹناتے ہیں ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے ڈیفینیشنز ایک آ جاتی ہے تو پھر ان دونوں میں سے ایک آئے گا اور ایک نہیں آئے گا میڈ پوائنٹس اینڈ ڈیسٹنس یہ بڑا ایمپورٹن کو سٹنا ہے اور بہت زیادہ دفعہ یہ بہت زیادہ کہتا ہے ہر پیپر میں آتا ہے اور ہر بورڈ میں آتا ہے اس کو اچھی طریقے سے کر کے جائے گا لازمی پھر آپ جی آ جائیے جی ایسٹر سائز چپٹر نمبر سکس کیو پر شارٹ کو سٹنا سوری چپٹر نمبر ٹین کیو پر ریویو ایسٹر سائز چپٹر نمبر ٹین کیو پر ٹری فور فائف سیم آپ کا چپٹر نمبر ٹی فور فائف اور چپٹر نمبر ٹویل ہے اس کی بھی ٹری فور فائف یہ سارے پس نامنے ریویو ایسٹر سائز میں جو ہیں وہ آپ نے کر لینے ہیں وہ میں آپ کا ایک دفعہ بھی دیتا ہوں جی اب آ جائیے جی یہ ٹین چپٹر کیو پر اس کی ریویوی سائز پر آ جائیے تو یہ اس کی آگئی جی تو یہ کسٹر نمبر ٹری یہ بڑا امپورٹن ہے یہ کسٹر نمبر ٹری اگر آئے تو یہاں سے کسٹر نمبر فائف تو یہ تین کسٹر نمبر ٹین کے باقی اس کی ڈیفینیشنز کرنی ہے اور ڈیفینیشنز کے پہلے میں نے آپ کو بولا ہے کوئلیکس انشاءاللہ میں ویڈیو بناوں گا اس کی اوپر تو یہ چپٹر نمبر ٹین کے بھی الیون کے بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ اس کا دیکھنے ہے جی بھی ریوی سائز پر چلے جائیں اس کی بھی تو اس کی جی ریوی سائز ڈیا والی ڈیا دوسرے کسٹر نمبر ٹری ویری وری امپورٹنuela کسٹر نمبر فائف اور کسٹر نمبر آسواری فور اور فائی settlements star تین کسٹر ہے یہ بھی شارکسٹر میں پوچھی جاتے ہیں یہ بھی اس میں بھووٹن جا ہے بھو гоUBس نمبر ٹری یا سواتھ اگر آیا تو نہیں تو اس میں فیفینیشنز بھی آجاتی ہیں پھر اس طرح چپٹر نمبر ٹیل کیو پر اور یہ چپٹر نمبر ہمارا ایک اور حوالے سے بڑے امپورٹن ہے کہ یہ تھیرم یہاں سے آتا ہے یہ بہت امپورٹن کوسٹن ایٹ نمبر کا کوسٹن ہوتا ہے تو یعنی کہ دو تھیرم آئیں گے ایک تھیرم چپٹر نمبر ٹویل میں سے اور ایک آیا جگہ چپٹر نمبر آپ کا سکسٹین میں سے تو آپ نے دو میں سے ایک کرنا ہے تو بچے یہی کرتے ہیں کیونکہ اس کی تھیرم تھوڑے آسان ہے چپٹر نمبر ٹویل کے تو یہ تھیرم کر لینا ہے یہ آل تھیرم یعنی کہ ٹویل پوانٹ ون سے لے کا ٹویل پوائنٹ سکس تک جتنے بھی تھیرم ہیں یہ سارے آپ نے کر لینا ہے تو اس کے شارٹ کوسٹن میں میں پہلے آپ کو بتا دھتا ہوں اس کے شارٹ کوسٹن میں کون سے کر لینا ہے چپٹر نمبر ٹویل کے یہ ساتھ ساتھ تھیرم کے اوپر بھی اینچانی لگاتے ہیں یہ تھیرم بڑا ایمپورٹن تھیرم ہے اسی کبھائی پھر دوسرا ہے جی اسی کبھائی اگر وہ کر لی تو یہ بھی آپ کر لوگے اور پھر جی ویری ویری امپورٹن چھوٹی سے سٹیٹمنٹ ہے بڑا امپورٹن مسئلہ ہے بڑا امپورٹن سیوروں میں بہت زیادہ پیپر میں آیا ہے جی تو اس عالم ہے کر لیجی لازمی اس کو پھر جی یہ دونوں بھائی ہیں جی ٹویل پوائیٹ فور اور دون پوائیٹ فائی یہ دونوں ایک دوسرے کی کنوارس ہیں اور پھر انہی کا پھر جو آئے گا انہی کی اوپر وہ ٹویل پوائیٹ سکس کی اوپر مطلب جس طرح ٹویل پوائیٹ وان ٹو اوپر ٹوائل پوائنٹ ٹری آتا ہے سیم ٹوائل پوائنٹ فور اور ٹوائل پوائنٹ فائف کے اوپر ٹوائل پوائنٹ سیکس آئے گا ملکہ انہی کی کینسیپٹ کو استعمال کر دو یہ ہے سیم بلکل ٹوائل پوائنٹ سیکس اور ٹوائل پوائنٹ ٹری بڑا سیم ہے لیکن اس میں جو ہیں وہ سائیڈ ہیں ادھر جو ہیں وہ انگلز کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ نے چھوڑنا تھیرون میں کوئی چوئیس نہیں ہے یہ چھنک چھنک کرنے ہر حال میں کرنے ہے میں بتاؤں ہوں پہلے دوسرا کرو تیسرا آجائے میں بتاؤں چوتھا پانچ اور چھٹا کرو پہلے تین میں سے اٹھا لے تو اس کی کوئی چوئیس نہیں ہے یہ بلکل یہ کلیر کٹ بات ہے ان تھیرون میں کوئی چوئیس نہیں ہوتی یہ چوئیس ہے ہاں یہ ہے کہ آپ چپٹر نمبر سکسٹین کی بھی کریں ٹوائل کو بھی کریں تو پھر آپ پاس چوئیس ہوگی پیپر میں کہ یا 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 مطلب کوئی ایک کرنا ہوگا تو ابھی سکس تیروں میں سکس رٹنے آپ کو نے کرنے یاد بہت اچھی طریقے سے کرنے اور جو کمزور بچے ہیں انہوں نے بھی کرنے اچھی طریقے سے کرنے تو اب چلے جاتے ہیں اس کی جو رویو سائز پہ اس کے اوپر یہ جو دو ڈیفینیشنز ہے کوسٹنبر تھری اور کوسٹنبر فائیف اور کوسٹنبر فور یہ اچھی طریقے سے آپ نے کر لیں رویو سائز کا اس کے بعد جی ڈیفینیشنز ہم چلے آتے ہیں ہمارے سائز جو ہے آپ کا سوری چپٹر نمبر تھرٹین رویو سائز کا تھری فور فائیف اور جو فورٹین ہے اس کا کوسٹنبر ٹو تھری سیکس یہ دو چپٹر میں اکٹے سی رشائن لگا لے تو آپ کو تھری فور فائیف سیکس اور ٹو تھری سیکس تو یہ جی آجائیں آپ چپٹر نمبر تھرٹین کیوں پر آجائیں یہ آسان کوسٹن ہے چپٹر نمبر تھین کی تین کے اس میں سے موزلی ایک اشارڈ کوسٹن پوچھا جاتا ہے تو اس کی ڈیفینیشنز بھی پاچھے آ سکتی ہیں نہیں تو یہ کوسٹن انڈر ویو سائز میں پڑے ہیں آج یہ بڑے امپورٹنٹ کوسٹن کوسٹنبر تھری فور فائیف سیکس اور اس میں سے سیکس بڑے امپورٹنٹ کوسٹن ہیں سیکس بھی اور فائیف سیکس اور فائیف یہ تو لازمی کرنے ہیں باقی بھی کرنے ہیں ان میں یہ بھی آتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ابھی چلے جاتے ہیں اس طرح فورٹین چپٹر کیوبر بھی چلے جاتے ہیں اس کی بھی روبرک سائز دیکھ لیتے ہیں یہ روبرک سائز تو یہ کوسٹنبر ٹو اس کی یہ دیفینیشنز ہے یہ لازمی کرنی ہے پھر اس کو کوسٹنبر تھری کرنے اس کے دونوں پارٹس کرنے ہیں ایک پارٹس آ سکتے پیپر میں اور پھر یہ کوسٹنبر سکس آپ نکال لینا یہ شارٹ کوسٹن میں آتے ہیں تو یہ آپ نکال لینا ابھی آپ آ جاتے ہیں ہمارے چپٹر نمبر فیفٹین کیوں پر اس میں یہ بڑی اپورٹن یہ بڑی چپٹر اپورٹن آگئے چپٹر نمبر سکسٹین سیونٹین اور فیفٹین یہ میں سے دو دو شارٹ محسن آتے ہیں پہلے دیکھ لیتے ہیں فیفٹین پوائنٹ وان کو پھر اس کی رویس ہے اس کو بھی دیل لیتے ہیں یہ کٹے سے پھر چلے جاتے ہیں جب چپٹر نمبر سکسٹین کیوں پر اور اس کے ساتھ میں چار تھیرم بھی ہیں تو وہ بھی اپورٹن ہیں چپٹر نمبر سکسٹین کا اور چپٹر نمبر فیفٹین کس طرح چیزیں کرنے ہیں میں آپ کو نشانیاں بھی لگا جاتا ہوں چپٹر نمبر فیفٹین کی چپٹر نمبر فیفٹین ہے اور بڑا چپٹر نمبر فیفٹین میں پیتا گوئیس تھیرم ہی لگتا ہے جی مسئلہ فیسہ غورس کسٹمر وان ویری ویری اپورٹن پھر اس کے بعد کسٹر نمبر تری ویری ویری اپورٹن کسٹمر وان میں سے آنے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں ٹھیک تو فارمولا سیمج سب میں فارمولا لگے گا پیتا گوئیس تھیرم اور یہ سینکٹ پارٹ جو ہے یہ کسٹمر سکس کا سینکٹ پارٹ یہ بہت زیادہ چاہت ہے ٹھیک ہے اس کو اچھی طریقے سے آپ کر لیجئے اس کے بعد جیسی کی ریویس ہے بڑا امپورٹن کسٹرن یہ بڑا امپورٹن کوئی پیپر ایسا نہیں گزرتا جو ان چار کسٹرن میں سے پارٹس نہ آئے بڑا امپورٹن اور ہر یعنی کہ ہر پیپر میں پنجاب کے جتنے بھی بورڈز ہیں بڑے امپورٹن اور آسان بھی ہیں مزید کی بات تو یہ جتنے امپورٹن اتنے ہی آسان ایک ہی فرمولے لگتا ہے سب ہی کیوپر وہی فرمولے لگتا ہے بڑا آسان ہے پہر تک گورپ تھیروں میں اس کا فرمولہ لگانا ہے اس پر سب کیوپر پورے اس چپٹر کیوپر وہی لگانا ہے تو یہ بڑے امپورٹن یہ آپ نے بچوں لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بار مار میں کہہ رہا ہوں یہ بڑے امپورٹن ہے لازمی کرنے اب آ جاتے ہیں چپٹر نمبر سکسٹین کیوپر تو اس کے جو چیزیں کرنی ہیں جی وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چپٹر نمبر سکسٹین کی یہ بہت آگے چلے گئے ہیں چلو تو ریویو ایکسرسائز اس کی آگئی جی جی یہ کسٹنمبر ٹو کرنا ہے جی رویق سائز کا اور کسٹنمبر تھری کسٹنمبر تھری میں تو ساری دیفنیشنز ہیں یہ اچھ تری کیسے کرنی ہیں یہ جی بلکل پھر یہ سکسٹین میں سے بھی دو شارٹ کسٹنمبر ایک ڈیفنیشن آئے گی اور ایک جہاں سے کوسٹن آئے گا بڑا امپورٹن اکوسٹ بڑا امپورٹن اکوسٹن یہ بھی جی بلکل ففٹین چپٹر کی سائز جس طرح بھی سائز ہے سیم ٹو سیم یہی ہے اور فالو مو بلے بھی آسان ہے دیکھیں نا یہ آپ کے پاس ایک سور یہ اب سکیر ہے تو یہ فرمولیس مطلب کیا ہوگا اس کی لینکٹ ملٹیپلائی بی لینک فور ملٹیپلائی بی فور اور جہاں پہ لینکٹ اور بیٹ آ جائے گی آپ کے پاس ٹھیک ہے ہائی تو یہ بھی ایک کیا ہے مستطیل ہے یعنی کہ ٹھیک ہے تو مستطیل کا مربع نمبر زرب چڑھائی ہوتا ہے تو تین زرب چین کر لیں گے اس طرح آسان ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑے آسان ہے ایک ہی فرمولہ چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں اور آسان میں جاتے ہیں جس دو سٹیپ بے کوشٹن ہے تو بڑے امپورٹن ہے یہ لازمی بچوں کیجئے گا امپورٹن ویری ویری امپورٹن شارٹ کوشٹن کے والے سے تو اب جو باقی چیزیں رہ جائیں گی لاس میں وہ چپٹر نمبر سیونٹی اس میں دو شارٹ کوشٹن آتے ہیں اور میں سلی میں بچوں کیا کہتا ہوں کہ یہ اس کا کوشٹن نہ کر لیں بس اس کی دیفینیشنز کر لیں کیونکہ دو باتیں ایک آپ کو چویس پہ چھوڑ دیں کیونکہ پچھلے سارے چپٹر آپ نے کی ہوئی ہیں صحیح سے تو جو امپورٹن ہے وہ چیز کیا جی سیون پوائنٹ وان کسٹن بر ٹو سیون پوائنٹ سیونٹین پوائنٹ وان کسٹن بر ٹو یہ تھوڑے سے جیومیٹری ہے تو میں اس لیے بچوں کو چھڑا جاتا ہوں یہ کسٹن کہتا ہے چلے جائیں گے تو وہاں پہ ڈیفینیشنز آپ کو ملیں گے وہی آپ نے اچھی طریقے سے کرنی ہوں گے ٹھیک ہے ربیق سائز پہ یہ آپ کو ڈیفینیشنز مل جائیں گی آخر میں یہ کسٹن بر ٹری جو ہے آپ کا یہ ٹھیک ہے تو اس کی یہ ڈیفینیشنز جو ہیں پانچ کی پانچ ڈیفینیشن اچھی طریقے سے کرنی ایک ڈیفینیشن میں سے لازمی آئے گی تو یہ بچوں ڈیفینیشنز تھوڑا سا لینگ تھی تھا ویڈیو بلکل لینگ تھی ہو گئی لیکن آپ دیکھیں یہ اگر اس کے مطابق تیاری کی انشاءاللہ تو سیمنٹی فائی انشاءاللہ آ جائیں گے باقی جو چیز رہ جائیں گی وہ آپ کے میں نے آپ کو بتائی ہمسکیوز وہ ایکسرسائز میں سے کرنے ہیں اور باقی دیفینیشنز بھی جتنی چپٹرز کی ہیں وہ بھی لازمی کرنی ہے کیونکہ دیفینیشنز کم از کم بھی دیفینیشن اگر آئے تو کم از کم بچوں دیفینیشن اگر آئے تو اٹھ لیسٹ نائن دیفینیشن تو مست آ جاتی ہے نو نو تعریف لازمی آ جاتی اور اٹھارہ نمبر کا کام آپ ہو جاتا ہے تو مطلب تعریفیں آپ چھوڑ دیں تو صرف کوشن کرتے تو وہ تھوڑا آسان دیکھ تعریفیں وہ بھی آسان اسے جاتی ہیں اور تعریفیں میں غلطی ہونے کے چاسب بھی کم ہوتے تو بہتر یہ ہے کہ دیفینیشن بھی لازمی کریں اور جو تھیرم میں نے بتانے چپٹر کہ وہ تھیرم بھی کریں تو انشاءاللہ جی دیفینٹس اس کے مطابق اگر آپ نے تیاری کی تو آپ کے سیونٹی فائی مارٹ آئیں گے تو دیفینٹس اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اس کے مطابق تیاری کریں اور جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں پہلے آپ نہیں تیار کی تھی تو کوش کر لیں اگر نہیں کرتے تو کام اشیو ہے کیونکہ ایک ویڈیو بیلی بنائی تھی اس میں بہت اپورٹ شامل کی تھی اس میں تھوڑی سی اور بھی چیزیں میں نے شامل کی ہیں لیکن بچوں چونکہ میں جب سوری دیکھ رہا ہوں پیپر تو تھوڑے سی ٹاف آ رہے ہیں اس لئے میں نے گیس پیپر کو تھوڑا سا انکریز کی ہے تو ملیں گے انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا کیا رکھی گا اللہ حافظ